بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں سرسوں کے ساگ کی ریسپی یہاں پہ میں نے آدھا کلو سرسوں کا ساگ لیا ہے اور میں نے اس کو اچھی طرح سے ایک ایک پتہ کر کے واش کیا ہے ایک برطن میں میں نے لیا ہے اور ابھی میں نے ایک اور پانی میں ڈال کے رکھا ہے تاکہ جو بھی اس میں مٹی ہو ہے تو کچھ بھی نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی ساپ سترا لگ رہا ہے لیکن پھر بھی میں نے اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے بھگو کے رکھا ہے تاکہ آخری دفعہ بھی میں اس سے پانی نکالوں آپ نے بھی اسی طرح ہی کرنا ہے میں نے اب سارا یہ گرائنڈ کرنا ہے آپ کو اس کو کاٹنا نہیں ہے سائیڈوں میں جو کاٹتے ہیں جنڈیاں کچھ بھی نہیں کاٹنا ہے آپ نے دریکٹ اس کو گرائنڈ کرنا ہے پورا اور یہاں پہ میں اس کا داگ بنا رہی ہوں ایک چھوٹی سی پیاس لیے ہے اور لسن لی ہے آئیل میں اس کو میں براؤن کروں گی میں نے پانچ ہری مرچ لیا اور صرف ایک ٹیمارٹر لیا ہے یہ میں نے گرائنڈ کیا تھا یہ میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں داگ بن گیا تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس میں جو گرائنڈر میں تھوڑا سا بچا بچا ہوا ہے تو اس میں میں ٹیمارٹر اور جو میں نے دکھایا تھا ہری مرچ لیا گرائنڈ کر کے وہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی یہ میں نے ایڈ کر دیا یہ گرائنڈ کر کے تھوڑی سی دیرے اس کو بھوننا ہے ہسپس آئی کا نمک ایڈ کرنا ہے آپ نے اور پھر آپ کو ایک گھنٹے کے لیے اس کو کور کر دینا ہے اگر آپ پوکر میں بنانا چاہیں گے تو اس میں بہت دی جلدی آدھے گھنٹے میں بن جائے گا یہاں پہ میں نے ایک گھنٹے کے بعد دیکھا ہے دیکھیں یہ آئل پر آ گیا ہے اس کا پانی پورا ڈرائ ہو گیا اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آٹا پہلے میں نے ایک ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اس میں اور جیسے آپ ایڈ کریں گے اس کے فوراں بات آپ کو اسی طرح ہی چمچ کو ہلانا ہے تاکہ اس کی گھنٹے نہ بن جائیں دیکھیں پوری اچھے طرح سے میکس ہو گیا اس میں کوئی بھی گھنٹے آپ کو نظر نہیں آئے گی آپ نے بھی فوراں صحیح چمچ کو ہلانا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے اور ایڈ کیا ہے اور فوراں سے پھر اسی طرح چمچ ہلا رہی ہوں پندرہ منٹ کے لیے آپ کو اس پہ پکانا ہے یہ میں نے ایملی ایڈ کی ہے ایملی کا پانی یہاں پہ میں اس کا داگ بنا رہی ہوں وہاں پہ ریڈی ہو گیا ہے سرسوکر ساگ اس میں میں نے ایڈ کیا ہے یہ جو مرش آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میں نے خود بنائی ہے کبھی میں آپ کو اس کی بھی رہستے بھی بتاؤں گی اور یہ جو ہے حلدی تڑکہ بن رہا ہے اور اس میں آپ کو تڑکہ ڈال دینا ہے سرسوکر ساگ میں دیکھیں یہ سرسوکر ساگ بہت ہی مزیدار بن گیا ہے ابھی آپ سرپ کر سکتے ہیں گھر پہ ٹرائے کر کے اسی طرح مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا تھینکیو فور وچنگ مای ویڈیوز دیکھیں کتنا مزیدار لگ رہا ہے اور بہت ہی جل تیار ہونے والی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں پھر ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ اب تک اپنا خیال رکھئے گا اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں